اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے طیب اور آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیٹیو ہب اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیتا سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل اکر کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹسکیشن آپ کو مل سکے تو دوستو اس ویڈیو کے اندر آج میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اپنے پیٹسیل ڈیوائس کی خود سیٹنگ اس طرح کر سکتے ہیں بینہ ہیلپ لائن پر کال کیے تو ہوتا یہ کہ کافی دفعہ ہم کال کرتے ہیں پیٹسیل کے ہلپ لائن پر تو وہ یا تو ہلپ لائن بیزی ہوتی ہے یا کافی ٹائم لگ جاتا ہے پک کرنے میں تو کافی ٹائم بیسٹ ہو جاتا ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ ڈیوائس اپنی پیٹسیل کے کسی وجہ سے ری سیٹ کرتے ہیں یا کچھ بھی یا چینج کرتے ہیں ڈیوائس تو خود کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے اندر بہت ہی سیمپل میتھڈ ہے تو آج میں وہ میتھڈ آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو پھر کال کرنے کی ضرورتری بڑے گی یہ ٹریکی ہے تو اگر کال اگر آپ کی وہ پک نہ کر رہے ہیں اور سیٹنگز نہ کروا سکے تو آپ یہ خود بھی کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنا پیج اوپن کر لینا ہے پیٹسیل کا جیسے ہم یہاں پر لوگن کرتے ہیں یہاں پر لکھن ایڈرس آئی پی لکھنا ہے میرا جیسا کہ یہ والا ہے تو آپ کا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے تو جیسے اس کو منٹر کرتا ہوں یہاں پر پاسورڈ پوچھے گا لوگن پاسورڈو آپ نے اپنی ڈوائیس کے پیچھے آپ نے دیکھ لینا جیسے یہ میری ڈوائیس ہے تو اس کے پیچھے یہ لکھا ہوا ہے یوڈرنم ایڈبن نیچے پاسورڈ لکھا ہوا ہے 3E9FA اور اس کا منیمائز کر دیتا ہے اس کا دیکھنے کے بعد آپ نے یہاں پر لوگن کر لینا لوگن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر آنا ہے آپ فرض کر رہے ہیں آپ نے ریسیٹ کی ہوئی اڈوائیس تو جب آپ فرس ٹائم اپنی سیڈنگ کرواتے ہیں پیٹسیل ڈوائیس کی تو آپ نے ایک چیز نوٹ رکھنا ہے بس وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا رکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے آجائیں ایڈوانس ایٹپ پر ایڈوانس ایٹپ پر آنے کے بعد اپنے کلک کرنا ہے وینس سرویس پر کلک کرنے کے بعد یہ رو آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی تو سب سے پہلے جب ریسیٹ کرنا ہے جو جو بھی یہاں پر رو ہوں گی وہ سب کو آپ نے سلیٹ کر کے تو ڈلیٹ کر دینا ہے تو ڈلیٹ کرنے کے بعد آپ نے ایڈ کرنا ہے ایڈ میں جا کے سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی جب آپ نے پہلے سیٹنگ کروائی تھی تب آپ کی کونسی پورٹ چل رہی تھی میری ابھی پورٹ یہ والی چل رہی ہے ہنڈرڈ والی باقی اور کوئی پورٹ نہیں جب آپ نے ایڈ پر کلک کرنا ہے تو آپ نے ہنڈرڈ والی ہی پورٹ ایڈ کرنی ہے آپ بھی اس کو ایڈ کر لیتا ہوں کیونکہ میری ایڈ ہے پہلی تو جب آپ نے ایڈ پر کلک کرنا ہے ہنڈرڈ پر جس طرح آپ کی 103 ہو سکتی ہے 102 ہو سکتی ہے وہ ADSL و VDSL کے حساب سے ہو سکتی ہے جب آپ وہ آپ کو فرس ٹائم کروا رہے ہوں گے تو آپ نے صرف یہ ذہن میں رکھنا آپ کی پورٹ کونسی ہے پورٹ ذہن میں رکھنا وہ آپ چاہیے ٹیکسٹ میں اپنے موبائل میں لکھ لیں یا میسیج اپنے آپ کو سینڈ کر لیں یا آپ اپنے لیپ ٹوپ میں کئی بھی لکھ سکتے ہیں اس کو تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کر دینا نیکسٹ کے بعد یہاں پہ آپ کو ٹپ پی یوزر نے پاسورڈ پوچھے گا یہ یوزر نے پاسورڈ آپ نے سیو رکھ لینا ہے بس یوزر نے پاسورڈ اور یوزر نیم یہ دونوں چیزیں ٹپ پاسورڈ ٹپ پی یوزر نیم یہ دونوں چیزیں آپ نے سیو کر لینے موبائل میں یا اس میں بس یہ اتنا کام ہے ابھی دیکھیں جس طرح یہ پاسورڈ یہاں پہ ہے تو یہاں پہ اس کو دیکھنے کیلئے میں نے پہلے بھی ایک وڈیو بنائی ہے کہ کروم کے پاسورڈ وغیرہ جو سیو ہوتے وہ کس طرح دیکھ سکتے ہیں جس طرح یوزر نیم تو میرا یہ ہے میں پاسورڈ کیسے دیکھوں گا اگر میں بھول گیا ہوں اور ایک اور چیز میں آپ کا بتا دوں کہ یوزر نے پاسورڈ یہ والا اگر آپ کا کوئی فرینڈ بھی یوز کر رہا ہے پی ڈی سی ایل تو آپ اس کا بھی یوزر نے پاسورڈ یوز کر سکتے ہیں تو پھر بھی یہاں پہ آپ کی ڈیوائیس چل جائے گی مطلب آپ نے پورٹ اگر صحیح ڈالیا ہے اس کے بعد یوزر نے پاسورڈ اس کا ڈال دیا ہے تو پھر بھی آپ نیٹ اپ براوزنگ آپ کا کرے گا بلکل پروفیکٹ کام کرے گا تو یہ ٹریکی اس لئے میں بتا رہا ہوں کہ کافی دفاعیس چل رہا ہوتا ہے پاکستان میں پیٹسل کافی سلیل کرتا ہے کالپک نہیں کرتا آپ کو اچھی سرویس پروائیڈ کرتا ہے تو اس وجہ سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ لوگوں کا آسان نہیں ہو جائے تو میں آپ کو بتاتا ہوں جس طرح آپ نے ایک فرض کریں کسی فرینڈ کا کھولا ہے اس کا پاسورڈ یہاں پہ دیکھنا ہے اس کے پاسورڈ پہ کلک کریں گے ریٹ کلک ریٹ کلک کرنے کے بعد انسپیکٹ میں آ جائیں گے انسپیکٹ میں آنے کے بعد یوزرنیم تو آپ نے دیکھ لیا ہے وہ نوٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہ پاسورڈ یہاں پہ آپ نے آ جانا ہے مینیو میں یہاں پہ یہ ٹائپ پاسورڈ لکھا ہے اس پہ ڈبل کلک کر دینا ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھے دینا ہے ٹیکسٹ نوٹ کر لینا اور یہ یہاں پہ انٹر کر دینا یا اپنا آپ نے یہاں پہ انٹر کر دینا جو آپ نے یاد رکھا ہوگا جب مطلب فرس ٹائم آپ کی سیٹنگ ہو رہی ہوگی ڈیوائس کی یا وہ لائن مین آکے جو کرتا ہے تو اس سے پوچھ لینا کہ میرا یوزر نے پاسپورٹ کیا تو وہ بھی بتا دے گا تو آپ نے یہاں پہ وے یوزر نے پاسپورٹ انٹر کرنے کے بعد اپنا یا اپنے فرینڈ کا دیکھیں کے ہیہاں cluster کرنے کے بعد آپ نے نیچے آجانا نیچے کسی سیٹنگ کو نہیں چھیلنا یہ اینیبل فل کورنٹ کو ڈسیبل حیر رہنے دینا اس کے بعد آپ نے نیچے آجانا یہ دیکھنا انےبل فائر وائل پر انےبل ہے اگر نہیں انےبل تو اس پہ انےبل کر دینا اور یہ当然 ہو آپشن ہیں انیبل آئی جی مپی ملٹی کاسٹ پروکسی پہ انےبل کر دینا اور نیکسٹ کر دینا نیکسٹ کرنے کے بعد سیمپل آپ نے اپلائی سییو کر دینا یہاں پہ آپ نے دیخ لینا ہے صرف فول کو نیٹ ڈیسییبل ہے فائروال ایٹ造 ہے اور یہ والی آپ Insurance جہاں ہم نے دیکھی یہ بھی ایٹ擊 ہے بس یہ فول کا اوم Be We若ی ٹی پوی کی Epra Gary نیٹ ایٹنی نییبل ہے یہ ایٹھ والی آپس rerھی آپ جانے اپلائی سیو کر دینا سمپل اور اس کے بعد اپنی ایک دفعی طورjukی ریپوٹ کر لینا ہے منیجوانٹ میں آنا ہے مسئلہ میں آنے کے بارے یہ ریپوٹ لکھا ہوا ہے ریبوٹ پہ کلک کر کے ریبوٹ جیسے ہی کریں گے اس کے بعد آپ کی براوزنگ ہونی شروع ہو جائے گی بس یہ سیمپل سا میتھرڈ ہے اس میں کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے تو اس طرح با سیٹنگ اپنی کو دسانی سے کر سکتے ہیں نیکس میں آپ نیو ویڈیو بناوں گا اس کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اپنی لائن کا ریٹ وغیرہ اپلوٹ سٹریم ڈاؤنر سٹریم یا لائن جب خراب ہوتی ہے وہ آپ خود کیسے چیک کر سکتے ہیں وہ تھوڑی سٹریم ویڈیو ہوگی ساتھ آٹھ منٹ کی میں کوشش کروں گا شورٹ بنانے کی تو اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ خود اپنی اگر آپ کی لائن خراب ہے یا آپ کی سپیڈ سلو انٹرنیٹ کی تو آپ خود اپنی لائن کیسے چیک کر سکتے ہیں بنا کال کیے مطلب ٹائم ویسٹ کرنے والی بات ہے آپ اپنی خود چیک کریں وہ لائن کہ آپ کی لائن خراب ہے تو آپ نے کمپلین کروانی ہے یا نہیں کروانی وہ پھر آپ بعد میں ڈیسائیڈ کیجئے گا تو باس اس ویڈیو کے اندر اتنا ہے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی آٹا پک پہ تب تک کے لئے اللہ حافظ